بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ویلکم ٹو اینادر ویڈیو ای ہوپ یا اڈنگ ویل ایوڈی ایس ٹی کا جو 29 تاریخ کو جو ٹیسٹ کنڈکٹ کیا گئے تھے اس کی جو اردو کی جو آنسر کی ہے وہ آپ اپنے سکرنگ پر دیکھ سکتے ہیں یہ کسی کے انیڈیٹ نے مجھ سے شیئر کی تھی تو یہ میں آپ سے ایز 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 شیئر کروں اور اس میں میں نے کچھ بھی ایڈٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں کیا کیونکہ یہ اردو کی ہے تو میرے سے تو اردو ویسی ٹائپ نہیں ہوتی تو یہ کافی مشکل ہوتا ہے خیر جس طرح ٹائپ کی ہے ویسی ایز 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 میں آپ سے شیئر کروں جیسی ہی مجھے کسی نے فورڈ کی ہیں اور مطلب جو کنڈیڈیٹس اردو کی ہیں انہوں نے اور باقی یہ ہے کہ اگر آپ کو اس میں کسی قسم کا بھی کوئی کوششن غلط لگے یا کوئی کوئی کسی قسم کا آنسر اگر آپ کو غلط لگے تو آپ مجھے رینومائی کے لیے کومنٹ کر سکتے ہیں اور آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ فلان کوشن کا رائٹ آپشن یہ ہے تاکہ باقیوں کی بھی رینومائی ہو جائے اور کیونکہ میں ان تمام ایم سی کیوز کو اپنی جو ریلیونٹ جو پی ڈی ایف فائل ہوتی ہیں اس کے اندر میں سیف بھی کرتا ہوں اور تاکہ نیکس ٹائم کے لیے جو اہنا آسانی رہے تو اس وجہ سے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے تو فلس یہاں پر ہے جی ٹوپا ٹیکسنگ منٹو پھر اس کے بعد ہمدرد اخبار محمد علی جوہر شکوہ جواب شکوہ کس مجموعے میں تو یہ بانگے درہ پھر حرف آنا الزام آنا اس کا ہے جی عزت کم ہو جانا خدا کی بستی اس کا نام ہے جی شوکت صدیقی جس میں شاعر اپنا کلام جمع کرتا ہے بیاز پھر اس کے بعد فتحہ کا مرتلہ دیف جیت پھر اللل ٹپ فتح نہیں کیا عجیب سے نام ہے تکہ لگانا پھر یا زندہ صحبت باقی یار زندہ صحبت باقی زندگی رہے تو ملاقات رہے گی یہ اس کا انصر ہے پھر سنگی کا معنی دوست قطع کلامی مجموعہ یہ ہے انور مسعود کا اور پھر اس کے بعد ولی سے اقبال تک یہ سید عبداللہ پھر مغل بادشاہ کیونکہ اس میں زیادہ تر یہ شاعروں کے نام اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ پوچھے جاتی ہیں جو گرامیٹیکری جو کوشنز ہوتے ہیں اردو کے وہ پوچھے جاتے ہیں مغل بادشاہ جو شاعر تھے ان کا نام ہے جیبادو شاہ زفر آنکھیں پھیرنا محاورہ مانی کنارہ کر لینا بے مروت یا بے وفا ہو جانا یہ ہے الحمدللہ یہ افسان ہے کوئی پتہ نہیں پھر تزک بابری کی سناف سوا پتہ نہیں کیا عجیب سے نام ہے علی بھور کا ایلی کس کا ناول ہے یہ ممتاز مفتی پھر پتہ نہیں کیے دونوں کا سراغ ناول پھر اس کے بعد گئے دنوں کا سراغ ناول اگر اس میں کسی قسم کی کوئی مسٹیک لگے تو معذرت ہے کیونکہ اردو اب کیا کھو میں کیونکہ ہم ہم ہمارے سکولوں میں اور کالجز میں انگلیش اتنی چل رہی ہے اور اتنا انگلیش لکھ 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 کہ اردو کو ہم اپنی جو نیشنل لینگویجہ بھولی گئیں نیسار عزیز بٹی ہے پھر اس کے بعد پتھانے خان کا ابائی وطن پھر اس کے بعد مسدس میں مصرے یہ چھے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد تم میرے پاس ہوتے تو یہ ہے ہو گویا کس کا شاعر شاعر مومن ہے پھر اس کے بعد سسی پنوں کس کا قصہ ہے یہ حاشم شاہ کا پھر ٹسوے بہانا کا معنی تو یہ ہے جی جھوٹ موٹ کا رونا پھر اس کے بعد فاختہ اڑانا یہ ہے ایش کرنا کرتول ہے ان کی وجہ سے شورت آگ کا دریان آول ہے یہ آتے جاتے پڑے لکھے گرامر کی روح سے یہ ہے فیلم وزارعہ پھر کون کب کیسے گرامر کی روح سے استفامیہ پھر وضاحت کے لیے علامت تفصیلیہ پھر فائل کو چاہے یہ ہے مسدر لازم اکارن استعارہ یہ ہے تین پھر جس سے مستار لیا جائے تو یہ ہے مستار پھر حروف تہجیب شمول یہ اٹھتیس ہیں پھر بیت الغزل غزل کا سب سے خوبصورت شعر پھر اس کے بعد جو لفظ کسی سے نکلے اس کو مشتق کہتے ہیں بتانی لڑکیاں گا رہی ہیں اس کا یہاں پر آپشن نہیں ہے باوفا گرامر کی روح سے سابقہ ہے پیناوہ گرامر کی روح سے حاصل مزدر ہے درائل اطافت کا موضوع قوائد ہے بلکہ مگر اس کا ہے جی حروف استدراک حردیف کی بغیر نظم کیا کہلاتی ہے یہ غیر مماری مراد یا کوئی نہیں غیر مردف وہ حروف جو اسم کو فیل سے ملائے اس کو جار کہتے ہیں فائل اور مفہول کی حالت کو کیا کہتے ہیں اس میں منشن نہیں ہے نظم و ضب حروف اطف ساجد نے گاڑی احتیاط سے جلائی اس میں مفہول گاڑی ہے غزل اور کسیدے کے لیے ضروری مطلع ہے اچھا جی پھر نسخہ ہائے وفا یہ فیض ہے آپ کے دوز جو بڑے خوب روح ہیں مجھے ملے تھے اس میں جو کیا ہے اس میں موصول پھر کمال کا مترادف ہنر قابلیت ہے پودوں کو پانی نہ دو اس میں مفہول اس میں مفہول جو ہے وہ پودوں ہیں مگر مجھ کے آنسو رونا مانی یعنی جھوٹ موٹ کر رونا برسات کی بہارے کی حیبت مخمص سفر نصیب کس کی تصنف یہ مختار مسعود کلاسیکل اور جدید کا سنگم حالی وہی خدا ہے کس کی نظم ہے یہ مظفر وارسی کی ہے جی اردو زبان قوائد کس کی تصنیف ہے مذکر اور مونس اردو زبان قوائد کس کی تصنیف ہے یہاں پر مینچن نہیں ہے مذکر اور مونس دونوں پھر آگے ہے ماہ وارس آپ زمین وارس ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کسی شاہر کا کلام اپنے ساتھ جوڑنا تضمین ہوتا ہے پھر اس کے بعد علف نون ڈراما کمال احمد رزبی کا ہے پھر رحیق المختوم کے مصنف صفی اور رحمان ہیں پھر آگے یہ باقی نیچے بھی یہ ہیں اس میں سے ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ اوپر والے سے سیمیلر بھی ہوں کیونکہ وہ کسی اور نے سینڈ کیے تھے یہ کسی اور نے سینڈ کیے تھے کبھی شرکرین ایڈیٹس نے سینڈ کیے تھے تو میں بھی ہو سکتا ہے کچھ کچھ امسی کیوز سیم بھی ہوں تو جو سیم ہوتے ہیں میں نے اس کو پہلے ریڈ نہیں کیا جو سیم نظر آ رہے ہیں مجھے ویسے بھی تو آپ بھی اس کو برولہ بھی بتا چکا ہوں سنگی کا مطلب یہ بھی ہو چکے اور پھر اس کے بعد لفظ فتح مضرادف زفر یہ بھی ہو چکے برسات کی باہریں کی حیبت ہے مخمس یہ بھی بتا چکا ہوں لفظ عروج کا مضرادف اقبال ہے افسانہ احمد ندیم قاسمی یہ شاید نہیں بتایا مجھے نہیں کنفرم فورٹین بھی ہے جی اسم اور فیر کے درمیان تعلق قائم کرتے ہیں عروف جاری یہ بھی بتا چکا ہوں پنزروہ ہے جی شکوہ جوا یہ بھی بتا چکا ہوں سولوے نمبر پر ہے اقبال تک ڈاکٹر سید عبداللہ یہ والا شاید نہیں بتایا ستروہ جو نمبر ہے اس میں یہ شاید نہیں بتایا مجھے اب یہ نہیں کنفرم اور اٹھاروے پہ جی آتے جاتے لکھے پڑے فیل مزارہ یہ بھی آئی تنگ سو بتا چکا ہوں انیسوے نمبر جو استہارہ ہے تین ہوتے ہیں یہ بھی آئی تنگ سو بتا چکا ہوں بیسوے نمبر پر ہے قرطل این حیدر کس وجہ سے مشہور تھی ناول نگار آئی تنگ سو یہ نہیں بتایا ایکیسوے نمبر پر ہے نسخہ ہائے وفاکس کی یہ بھی بتا چکا ہوں بائیسوے نمبر پر فاختہ اڑانا کا کیا یہ بھی بتا چکا ہوں تئیسوے نمبر پر الٹ یہ بھی بتا چکا ہوں چوبیسوہ لڑکیاں گار یہ بھی بتا چکا ہوں پچیس میں نمبر پر ہے درائیل اطافت کس موضوع پر ہے اور چھبیس میں نمبر پر جو ہے علیف نون کے زرامے کا نام کارڈراما کمال احمد رزوی یہ بھی بتا چکا ہوں تو اوورال یہ وہی والی ہیں شاید سمیل رہی ہیں تو خیر یہ اوورال جو اردو کے ایم سی کیوز تھے جو مجھ سے شیئر کیے کچھ کانڈیڈیٹس نے میں نے آپ سے ایزیٹس شیئر کر دی ہیں ایسے میں نے کچھ بھی چینج نہیں کیا یا اپنی طرف سے کچھ ایڈیڈ نہیں کیا یا میں نے کچھ اس کی ویریفکیشن بھی یہاں تک کہ نہیں کی کیونکہ اردو والے ہوں نے شیئر کی ہیں تو دیفنیٹلی کچھ نہ کچھ ٹھیک ہوں گے بھر پھر بھی ان کے اینڈ پہ بھی اگر کسی نہ کسی قسم کی کوئی مسٹیک اگر آپ کو لگے تو آپ مجھ سے وہ شیئر کیجئے گا کہ سر یہ فلان کو اس نے اس کا رائیڈ اپشن یہ منتا ہے کیونکہ جو اردو والے ہوں گے تو دیفنیٹلی ان کو تو بہتر پتہ ہے اور جو میں نے تھوڑا سا پرونانسیشن ان کی غلط اگر کیا تو اس کے لیے معذرت ہے جیسی بات ہے ہماری لینگویج ہے اور اس کو صحیح سے پڑھنا چاہیے اور اس کے علاوہ ریزلٹ کے حوالے سے کافی لوگ کیوریس ہیں اور پوچھ رہے ہیں اثر ریزلٹ کا بانانس ہوگا تو میں بارہا ویڈیوز میں بتا چکا ہوں ریزلٹ جواب کا ویسے لازٹ ٹائم کا جو ریزلٹ ہے اس کے کارڈنگ بتا رہوں گے تین دن کے بعد اناؤنس ہو چکا تھا ابھی والا ریزلٹ ابھی آئی تنگ سو تین چار دن تو ہو چکے ہیں بٹ ابھی تک کوئی اپ ڈیٹ نہیں آئی تو جیسی کوئی ریزلٹ کی اپ ڈیٹ آئے گی ہو سکتا دو چار دن اوپر ہو جائیں ہفتہ ہو جائیں تو جیسی کوئی ریزلٹ کی اپ ڈیٹ آئے گی کسی قسم کی انفرمیشن آئے گی تو میں انشاءاللہ ویڈیو اپلوٹ کر دوں گا آپ پریشان نہ ہوں بس دعا کریں کہ اللہ تعالی آپ سب کے لئے جو ہے وہ آسانی کریں میری دعا ہے کہ اللہ تعالی سب کو کامیاب کریں اس کے علاوہ اگر آپ کو پھر بھی کسی قسم کا کوئی بھی کوئشن ہو then you can ask in comment box section next ویڈیو تک کے لئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ